اسلام علیکم دوستو ایف ایم وانو سیون سے میں ہوں بیت طاہر اور ہم یہاں مشہرب میں جہاں آپ سے ذرا دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کا اختتام ہوا ہے جس میں کہ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آلتانی اور امریکہ کے وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے یہاں پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں کہ قطر کے وزیر اعظم نے قطر کی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مذاقرات میں بھی یہ بات رکھی اور ہمارا یہ موقف ہے کہ غزہ پٹی میں جاری جنگ کو ختم کیا جائے انسانی امداد کی ترسیل کو آسان بنایا جائے اور اس کے بعد دیگر عمر پر بات کی جا سکتی ہے امریکی وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہم مل کر کے کام کر رہے ہیں انہوں نے حوالہ دیا کہ اس سے پہلے وہ ترکی میں اور پھر اردن میں وہاں کے حلکاروں سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور دیگر ممالک بھی وہ جائیں گے اور مل کر کے کوشش یہی کی جاری ہے کہ کس طرح سے سیویلینز کو راحت پہنچائی جائے اور ان تک امداد پہنچائی جائے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ صحافیوں کی کلنگ کو کنڈم کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم اس دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں جو ایک والد اپنے بیٹے کی جانے پر محسوس کرتا ہے لیکن انہوں نے اس کی مضمت نہیں کی خطر وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسی مالثانی سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ کیا حوسی گروپ کی جانب سے جو تجارتی جہازوں پر حملی کے جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے آپ کیا ملٹری ایکشن کی حمایت کرتے ہیں تو امریکی صحافی کے جواب میں انہوں نے کہا کہ قطر کی ہمیشہ سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے لڑائی سے مسئلے غور اڑچتے ہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کا بنیادی سبب ہے یعنی کہ غزہ کی جنگ اس کو کسی طرح سے روکا جائے اور ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنگ غزہ سے باہر اور پھیلے اور اس کا دائرہ وسیع ہوتا جائے انہوں نے کہا کہ قطر ہمیشہ سے پرام ذرائع سے تمام مسائل کا حل چاہتا ہے